اسلام علیکم جی میرا نام پروفیسر نوید مجید ہے آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پڑھا رہا ہوں جس کا نام ہے جی سپلیمنٹری یونٹس سپلیمنٹری کا مطلب اڈیشنل ہوتا ہے اضافی یعنی یہ بیس اور ڈرائیو یونٹس کے علاوہ اضافی یونٹس ہیں ویسے سپلیمنٹری کا مطلب کسی چیز کو تقویت دینا یا انہانس کرنا بھی ہوتا ہے تو یہ یونٹس بیس اور ڈرائیو یونٹس کو تقویت دیتے ہیں یعنی ان کو انہانس کرتے ہیں اب ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دیزا نائیڈر بیس نور ڈرائیو یونٹس کہ نہ یہ بیس یونٹس ہیں نہ یہ ڈرائیو یونٹس ہیں تو پھر یہ کس قسم کے یونٹ ہے ان کو جومیٹریکل یونٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جومیٹری سے اور مختلف انگلز کے ساتھ ہیں اب یونٹ آپ کو پتہ ہی ہے کسی کونٹیٹی کے ہوتے ہیں لہٰذا یہ جومیٹریکل کونٹیٹیز کے یونٹس ہیں جیسے بیس یونٹس بیس کونٹیٹیز کے ہوتے ہیں ڈرائیو یونٹس درائیو کونٹیٹیز کے ہوتے ہیں اسی طرح سپلیمنٹری یونٹس سپلیمنٹری کونٹیٹیز کے ہوتے ہیں یا جومیٹریکل کونٹیٹیز کے ہوتے ہیں اب ان یونٹس کا جو استعمال ہے وہ mathematical calculations کو بہت آسان بنا دیتے ہیں جو میٹری میں جو mathematical calculations ہوتی ہیں ان کو یہ units بہت آسان بنا دیتے ہیں اب پہلا جو supplementary unit ہے وہ radian ہے اب یہ جو radian کا word ہے یہ دو الفاس سبل کے بنا ہے وہ ہے ready اور angle ready لاتینی زبان میں radius کو کہتے ہیں لہٰذا یہ کوئی ایسا angle ہے جس کا تعلق circle کے radius سے ہے اب یہ جو radian ہے یہ ایسا unit ہے plane angle کا یا two dimensional angle کا آپ نے metric پہ پڑھا کہ تین dimensions ہوتی ہیں length width and height اب یہ جو height ہے اس کو اب depth بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس کمرے کی اگر آپ اور سے دیکھیں تو نیچے سے اوپر تک height ہے لیکن اگر اسی کمرے کو اوپر سے جا کر دیکھا جائے چھت سے نیچے دیکھا جائے تو وہی height depth ہے تو height یا depth ایک ہی چیز ہے اب یہ جو two dimensional angle ہے اس میں two dimensions ہے جیسے ہمارا board بھی two dimensional ہے اس کی صرف دو dimensions ہیں یہ دیکھیں length and width اس length کو اب height بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کی two dimensions ہیں اب یہ جو plane angle ہے یہ angle two dimensional ڈاگرامز کے لیے ہوتا ہے جیسے یہ circular ڈاگرام ہے اب circle بھی two dimensional چیز ہے اور circle کے center پر جو angle ہوگا وہ بھی two dimensional angle ہی ہوگا اب ریڈین کو define کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی history بتاتے ہیں ریڈین کا جو concept ہے وہ english mathematician روجر کوٹس نے 1714 ایڈی میں introduce کیا تھا روجر کوٹس جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی میں mathematics کا professor تھا روجر کوٹس نیوٹن کی مشہور کتاب پرنسپیا کے second edition کی proof reading کے لیے بھی بہت مشہور ہے آپ نے شاید میٹرنگ میں پڑھا ہو کہ جو پرنسپیا یہ وہ مشہور کتاب ہے جس میں نیوٹن نے physics کے قوانین کی وضاحت کی تھی تو تھوڑی سی میں نے آپ کو اس کی history بتائی اب ریڈین کی definition دیکھتے ہیں فرض کیجئے یہ ایک circle ہے اور یہ اس کا center O ہے یہ اس circle کا radius R ہے اور let us suppose کہ یہ 5 cm ہے اگر R کی length جو کہ ان دو points کے درمیان ہے A اور B کے درمیان ہے اگر اس R کی length radius of circle کے equal ہو جائے تو center پر جو angle ہوگا وہ one radian کہلائے گا یعنی اگر یہ radius 5 cm ہے تو R کی length A سے B تک کی جو arc ہے اس کی length بھی اگر 5 cm ہو تو center پر angle one radian ہے اس لیے اس کی definition ہے it is the angle made by such an arc کہ یہ وہ angle ہے جو کوئی ایسی arc بناتی ہے at the center of circle circle کے center پر whose length is equal to radius of circle جس R کی length radius of circle کے equal ہے اب ہم آپ کو chapter number 5 میں proof کریں گے اور آپ یہ mathematics میں trigonometry میں بھی proof کریں گے کہ one radian جو ہے وہ 180 over pi degree کے equal ہوتا ہے pi آپ جانتے ہی ہیں 22 by 7 ہے تو pi کی value put کریں تو یہ 57.3 degree ہے یعنی one radian 57.3 degree کے equal ہوتا ہے اس کا simple مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے radian کو degrees میں change کرنا ہو فرض کہ جب 5 radian ہے اس کو degrees میں change کرنا ہے تو آپ اس کو 180 over pi سے multiply کریں گے یعنی 57.3 سے multiply کریں تو یہ answer degree میں چلا جائے گا تو radian کو degree میں change کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو 180 over pi سے multiply کریں اس کا reverse کریں یعنی دوسری طرح اس کو لے جائے تو یہ pi اوپر جا کے multiply 80 divide تو degree کو radian میں change کرنا ہو تو pi over 180 سے multiply کرتے ہیں یہ بیٹا ہم prove بھی کریں گے کہ one radian اتنے degree کے equal کیسے ہوتا ہے physics میں chapter 5 میں اور اگر آپ maths کے student ہیں تو first year mathematics میں chapter 9 میں اب radian میں angle لینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ common unit جو ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ angle کا common unit degree ہوتا ہے اور اگر آپ کو degree بھول گیا ہے metric میں میں بتا رہتا ہوں کہ اگر ایک circle کو three sixty equal parts میں یعنی devians میں تو انہیں equal parts میں divide کر دیا جائے تو ہر devian یا ہر part center پر جو angle بناتا ہے that is one degree اور یہ جو total parts ہیں یہ total devians ہیں یہ three sixty devians ہیں یعنی یہ three sixty devians ہیں اور ہر devians center پر جو angle بناتا ہے one degree اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ circle کے circumference کو یعنی boundary کو جیسے آپ circumference بھی کہتے ہیں length of boundary of circle is called circumference اگر آپ اس کو divide کر لیں three sixty part میں تو ہر part ایک degree کا angle بناتا ہے اب آپ یہ formula physics میں chapter 5 میں پڑھیں گے اور maths میں chapter 9 میں پڑھیں گے یہ formula mathematical calculations میں بہت important ہے اور اس formula جب ہم drive کرتے ہیں یا proof کرتے ہیں تو theta کو ہمیں radians میں لینا پڑتا ہے اب مثال کے طور پر یہ ایک circle ہے جس میں r کی length s ہے اور radius of circle r ہے اور center پر جو angle ہے وہ theta ہے جو radians میں ہے تو ان تین quantities میں یہ relation ہے s equal to r theta اور یہ formula mathematical calculations میں بہت important ہے for example اگر آپ کو radius of circle دیا ہو اور angle دیا ہو تو آپ length of arc node کر سکتے ہیں یا length of arc دی ہو radius دیا ہو تو central angle node کر سکتے ہیں تو یہ اس کی بہت اہمیت ہے آپ mathematical calculations میں اسی لیے آپ radians کا استعمال زیادہ کرتے ہیں angle کے unit کے طور پر اور آپ کو نے بتایا کہ unit ہے two dimensional angle کا جی اب جو دوسرا supplementary unit ہے وہ steer radian ہے میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ unit کسی نہ quantity کا ہوتا ہے جیسے meter unit ہے length کلو گرام unit ہے mass کا اسی طرح یہ steer radian ہے steer radian یہ ایسا unit ہے solid angle کا solid angle کو three dimensional angle بھی کہتے ہیں میں بھی آپ پہلے ہی بتایا کہ ہمارا board two dimensional ہے جس میں length اور width ہے جب کہ یہ space دنیا یہ جگہ یہ three dimensional ہے تو solid جو ہوتا ہے وہ three dimensional ریڈین میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ two dimensional angle یا plane angle کا unit ہے اب یہ steer radian کا word ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے وہ ste جو نکلا ہے stereo سے یہ گریگ زبان کا word ہے جس کا مطلب solid ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے radian اس کا مطلب ہے کہ اس کو solid radian بھی کہہ سکتے ہیں solid کا radian مطلب جو کام two dimensional angle میں radian کا تھا وہی کام three dimensions میں ste radian کا ہے اس لئے اس کو solid radian کا نام بھی دیا جاتا ہے اب ste radian کی کیا definition ہے اس کے لئے ہم ایک example لیتے ہیں کہ یہ سفیر ہے آپ کی سرفیس ہے جس کی two dimensions ہوتی ہیں length weight اور ایک اس کی depth ہے سفیر کی اور میں نے آپ کہ تا depth یا height third dimension ہے اب آپ سفیر کو board پر بنائیں گے تو board تو آپ کا two dimensional چیز ہے اس لئے آپ ایک three dimensional چیز کو two dimensional board پر represent کر رہے ہیں جیسے میں نے دکھایا اب دیکھیں یہ سفیر ہے جس کو board پر آپ بنائیں گے تو circle ہی بنے گا اب سفیر کی outer service کے چھوٹے چھوٹے patches یا حصے بنا دیئے دیکھئے چھوٹے چھوٹے patches بنائے یہ center of سفیر ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ football جو ہوتا ہے اس آؤٹر service کے چھوٹے چھوٹے portions بنے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہی ہم نے سفیر کی آؤٹر service کے چھوٹے چھوٹے portions بنا دی ہیں اب فرس کریں کہ اس portion کا جو area ہے وہ سفیر کے radius کے square کے برابر ہے مطلب for example ریڈیس 3 سینٹی میٹر ہے تو یہ portion ہے اس کا area radius کے square یعنی 3 سینٹی میٹر square یعنی 9 سینٹی میٹر square کے equal ہے اب یہ portion جس کا area سفیر کے radius کے square کے equal ہوتا ہے یہ portion center of square جو angle بناتا ہے وہ one sti radian ہے اور sti radian ریڈین کا سیمبل rad ہے جبکہ c radian کا sr تو یہ one sr ہے اب اس کو define کر لیتے ہیں کہ it is the angle made by made کو آپ subtended بھی کہتے ہیں subtended اور made میں کیا فرق ہے subtended کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دو raise جو کسی point پر آگر کٹھی ہو جو میٹری میں تو it is the angle made or subtended by a portion of surface of sphere whose area is equal to the square of radius of sphere کہ یہ وہ angle ہے جو کوئی ایسا portion surface of sphere کا بناتا ہے جس portion کا area اس sphere کے radius کے square کے برابر ہے اب سٹی radian کا بھی geometrical calculation یا mathematical calculations میں بہت فائدہ ہے مثلا اگر آپ کے پاس یہ ایک sphere ہے اور اس کا radius r ہے اور اس portion کا area a ہے اور اگر آپ نے center پہ solid angle phi نکال 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 تو solid angle phi ہوتا ہے area divided by square of radius تو یہ formula بھی اسی وقت اپلائے ہوتا ہے جب phi st radian میں ہو کہ first اگر آپ solid radius پتا ہو اور اگر آپ solid angle phi کی value پتا ہو تو آپ area of portion بھی نکال سکتے ہیں اب یہ proof کیا جا سکتا ہے کہ one c radian one over 80 pi square square degrees کے برابر ہوتا ہے یعنی one c radian is equal to one 80 over pi square square degrees اور اگر آپ pi کی value 22 by 7 put solve کر تو یہ اتنے square degrees کے برابر آجاتا ہے one c radian تو آپ نے دیکھا کہ ایک radian اتنے degrees کے برابر ہے one eighty by اور x radian اتنے square square degrees کے برابر ہے اب میرے آپ سے تین سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پورے circle کا جو plane angle ہے وہ کتنا ہوگا for a complete circular arc یعنی پورے circle کے لئے plane angle کی value کتنے radians کے اکھل ہوگی دوسرا میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک پورے سفیر کے لئے یعنی for a complete سفیر solid angle کی value کتنے radians کے برابر ہوگی اور تیسرا سوال میں آپ سے یہ کہ یہ scare degrees کیا ہوتی ہیں آپ ان سوالوں کا جواب تلاش کی جائے تاکہ آپ کا concept بہتر سے بہترین ہو جائے بہت شکریہ